جس وقت دنیاں بھر کی نصے لگی ہوئے ہیں کیونکہ انڈیا is the leader of one twenty five nations ہیل ایس جے شنکر لیکن اس کا زیادہ تر credit نریندر مودی صاحب کو جاتا ہے ان کی approach کو جاتا ہے ان کی سوچ کو جاتا ہے انڈیا کی foreign policy یا پھر انڈیا کے دنیا کے ساتھ مراسم relation خاص طور پر western world کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو last 10-15 سالوں میں یہ ایک نئے جسے کہتے ہیں کے لیول کو یعنی بہت ہائی لیول کو چھو رہے ہیں مودی صاحب جو ہیں basically یہ عوام کو اولاد کی طرح treat کرنا sons of the soil میں نے تو نہیں یہ term بنائی مجھے اس پہ دکھ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ترقی کرنا ہمیں تو خوش ہی ہے دیکھیں ہمارے پڑوسی سٹرانگ ہوں گے ان کو ہمارے ساتھ دشمنی کا خواہش ہی نہیں رہے گی دیکھیں جب بھی کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے development کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر مقابلہ کرتا ہے وہ کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کرتا بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا ہے کہ ہمیں انڈیا کو بھی اتنا زیادہ اس انداز سے اور اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ انڈیا کو بھی نہ چھوڑا جائے انڈیا اپنی dependence پڑھانا چاہتا ہے دیکھیں لیڈر آف global south کی اگر بات کی جا رہی ہے اور لیڈر آف 130 کروڑ پیپل دیکھیں 130 140 کروڑ تو ہماری پاپولیشن ہی ہے اب اس میں اگر 130 to 140 کروڑ پاپولیشن ہے تو ہمارے لیڈر وہی تو ہیں اب اس میں اگر یہ دنیا 130 کروڑ پیپل کو اپنی consideration میں نہیں رکھتی ہے اگر یہ دنیا 130 کروڑ پیپل کی جو لیڈرشپ ہے یا یہ پاپولیشن ہے اس کو دھیان نہیں دیتی ہے اس کی بات نہیں سنتی ہے اس کو ignore کرتی ہے تو دنیا کے اندر 1 5th space میں اگر vacuum create ہوتا ہے تو کیا دنیا اس سے خوش رہ پائے گی یا پھر 150 یا 130 کروڑ پیپل کو لوگوں میں سے جو talent اُبھر کے آتا ہے اس talent کو دنیا کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے یہ سمجھئے گا اس talent کو اگر دنیا کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بیٹر ہے جس میں اس talent کو دنیا کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے اس کے لیے ان 130 کروڑ پیپل کو دنیا کی مین سٹریم سے جوڑنے کی جتنی ہو سکے اتنی خوشش کی جائے اس کے بعد اس کو جتنی مدد ہو سکے مدد کی جائے اس کا جتنا فائدہ اٹھایا جا سکے اٹھایا جائے فائدہ اس پرسپیکٹیو میں نہیں کہ یہاں پر سے ان کا نیمبوسہ نچوڑ کے ساری چیزیں لے جاؤ اور جو بستا ہے وہ فائدہ اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر جو talent ہے ان کے اندر جو energy ہے یہ work force ہے اس کو use کیا جائے تو work force کو use کرنے کے لیے ایک ہمارے education system میں مدد کی جائے دوسرا ہمارا education system پہلے سے بہت اچھا ہے اسے اور اچھا بنانے میں مدد کی جائے دوسرا technology کے جو resources ہیں جو دنیا اپنے پاس ایک monopoly بنا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا انڈیا کو مطلب کچھ دے گی نہیں یہ بکہ ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹا جائے تیسری دوسری تیسری بات اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو technology کے معاملے کا تیسرا پارٹ یہاں پر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ultimately اگر ہم یہاں دیکھیں تو اگر ہم یہاں industries کو shift کرتے ہیں تو یہ workforce ہے یہ دنیا کی سب سے talented skilled along with cheap labor cheap labor لیکن skilled وہ ہے semi skilled بھی ہے skilled labor کو use کی جاتا ہے تو دنیا کا کتنا benefit ہوگا یہ سوچ کر ہے یہ labor جب america اور دوسری markets میں جا کر وہاں skills دکھاتی ہے تو وہاں development کرتی ہے تو وہ بھی تو دنیا کے لیے ایک boon ہی ہے اب problem یہ ہے کہ دنیا اس workforce کو اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنے support میں دیکھ نے کی جگہ کہ نہ کہ اپوز کی فارم میں دیکھ رہی ہے اس کو اس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ workforce ہے یہ enemy ہے بھائی اگر یہ workforce enemy ہے تو اس کو کہ نا کہ enemy کیسے ہے پہلی بات تو یہ کیونکہ یہ کسی کی بات کیونکہ اپنی existence ہوتی ہے country کی اب اس existence کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ ہم کسی کے پچھلگ بن کے نہیں رہ سکتے ہماری مجبوری ہے کہ ہم فرنٹ پہ کھڑے ہو کے کام کریں گے فرنٹ پہ نہیں تو کم سے کم دنیا کے ساتھ مل کے کام تو یہی اس کا مطلب ہے کہ we are a force of 130 crore people and here a person is discussing with you is the leader of that 130 crore people's force let's have a talk with each other اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات چیت کیجئے آپ کچھ نیا نکال لئے ہم ہمیں cooperate کیجئے اور ہم سے cooperation لیجئے ہم اور آپ animosity کر کے یا competition کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسری ٹانگ کیچ کے آگے نہیں بڑھ سکتے because you can't ignore this huge humongous population انڈیا نون مسلم کنٹری ہے اور اگر اس جو شنکر صاحب 125 ممالک جو ہم ان کو لیڈ کر سکتے ہیں تو 125 میں مسلم ملک میں تو ہوں گے نا بلکل ہے نون مسلم کنٹری کو کیوں اپنا لیڈ بنائے ہمارا پاکستان میں تو یہ کہ ہمارا پاکستان اس چیز کو مانے ہی نہ اور دوسری بات انڈیا 125 ممالک کو لیڈ کار ہی نہیں سکتا یہ جنرمن بات ہے وہ پانچ ملکوں کو لیڈ جو انہوں نے کیا ہو ہے وہ بس ایک نارمل سی مطلب ہمارے مسلم ہونے کوئی مطلب تقاضی نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلم ممالک کسی نون مسلم کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہا اگر آپ اسلام کی بات کر رہے ہمارے نبی غیر مسلم کے ساتھ تجارت کرتے تھے انہوں نے کب کہا آپ دوسرے غیر مسلم کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے آپ سعودی عربی کی بات کر رہے آپ ایران اراد کی بات کر سب انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر رکھے ہوئے ہیں دوستو آپ کا فاسٹ نولیج فیکٹ میں سواگت ہے دوستو گلوبل ساؤتھ کی نیتری تو کے سوال پر ویدیس منتری ایس جی سنکر نے بڑی بات کئی ہے انہوں نے کہا کہ اس چھتر کے 125 دیس بھارت پر وزواز کرتے ہیں جبکہ چین نے 2013 میں ان دو بیٹکوں میں سامل ہونا اجید نئیت سمجھا جنہ بھارت نے گلوبل ساؤتھ کے دیسوں کے ہیت میں آیو جی نکی فورم ہے جی سنکر نے کہا گلوبل ساؤتھ کے دیسوں کی بہت ساری سمجھ سامان پرکرتی ہے اس کا احساس کوویڈ مہاباری کے دوران ہوا انہیں یہ بھی کہا کہ ان دیسوں کو G20 کے ایجنڈے کا پتہ چلا تب بھارت اگرڈی دیسوں کے اس سمجھ کا ادیچ بنا اس لئے ہم نے پچھلے ورث گلوبل ساؤتھ کی دیسوں کی سمجھ سے آئے اور اپی چھاؤں پر بیٹھ کے کی جس سے کی عباؤ گرست 125 دیس بھی باقی کے ویسو سے جوڑ سکے ویس 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 منچ پر انہیں پہچان ملنے کا یا نیا موقع ہے